بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جب فیرون اپنی سرکشی اور ظلم سے باز نہ آیا اور بنی اسرائیل پر سے اس نے اپنے تاقب اور تسلط کو ختم نہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے لئے بدعا کی انہوں نے اس الفاظ میں اپنے رب سے اس کے لئے بدعا کی اے میرے اللہ تو نے فیرون اور اس کے سرداروں کو دنیا میں ہی بے بہا دولت اور زینت کا سامان عطا کر رکھا ہے کیا یہ ان کو اس لئے دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی رہ سے گمراہ کر دے اے میرے اللہ ان کے مال کو نیست و نابود کر دیجئے اور ان کے دلوں کو سخت کر دیجئے سو یہ ایمان نہ لانے پائیں جب تک کہ سخت عذاب کو نہ دیکھ لیں اللہ تعالی نے فرمایا تم دونوں کی یہ دعا قبول کر لی گئی ہے سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ پر نہ چلنا جن کو علم نہیں ہے یہ ایک عظیم دعا تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دشمن فیرون کے خلاف اللہ تعالی سے کی تھی آپ کو اللہ کی محبت کی بنا پر فیرون پر غصہ تھا کیونکہ اس نے تکبر کرتے ہوئے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے گمراہ کر دیا اور اپنے آپ کو معبود منوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب تو نے فیرون اور اس کے سرداروں کو بے بہا دولت اتا کر رکھی ہے تو کیا یہ اس لیے کہ نہیں کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے ہی گمراہ کر دیں یعنی دنیا کو اہمیت دینے وارے لوگ ایسی جاہو جلال اور دولت سے دھوکہ کھا جاتے ہیں وہ ان لوگوں کی زہری شان و شکت کو دیکھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور انہی کو راہ ہدایت پر سمجھ دیتے ہیں لیکن یہ مال یہ فاقرانہ لباس یہ جاہو جلال اور شان و شکت یہ صرف اسی دنیا کی ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں آخرت میں اس کی کوئی عظمت نہیں ہے اے میرے اللہ ان کے ان مالوں کو نیست و نابود کر دی دیے بعض علماء نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا یا اللہ ان کے مال کو پتھروں میں تبدیل کر دیجئے تو اللہ تعالی نے ان کی یہ بدعا قبول فرمالی جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی بدعا ان کی قوم کے لیے قبول فرمائی گئی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا اے میرے پالنے والے تو روئے زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑنا اگر تو انہیں زندہ چھوڑے گا تو بشک یہ تیرے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اور یہ اپنے ہی جیسے فاجر اور ڈھیٹ کافروں کو ہی جنم دیں گے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون اور فیرونیوں کے بارے میں بدعا کی تو حضرت حارون علیہ السلام نے ان کی بدعا کے بعد آمین کہا تو اس طرح سے وہ بھی دعا میں شامل ہو گئے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم دونوں کی یہ دعا قبول کر لی گئی ہے تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ پڑنا چلنا جو گمراہ ہو گئے ہیں